بسم الرحمن الرحیم مریشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے آج میں بات کروں گا کہ افغانستان کی موجودت جو حالات ہے اس حوالی سی کیونکہ موجودت جو افغانستان کی حالات ہوتے ہیں ان کا برائراز پاکستان کی حالات پر اثر ہوتا ہے میں بے حصیتی ایک یوت صحافی میمبر اس بات کو ہمیشہ میں تشویش میں لے کر چلتا ہوں کیونکہ افغانستان کی جو بھی حالات ہوتے ہیں ان کا برائراز پاکستان کی قبائلی الگجات پر ضرور اثر پڑتا ہے کل جب ہم نے ایک آرٹیکلز پڑے اس آرٹیکلز میں جو چیزوں کی نشندہی کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں بھی طالبان اکٹھا ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی طالبان اکٹھا ہو رہے ہیں اس تناظر میں ہم ہی کیا کرنا چاہیے یا اس تناظر میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جیسے جیسے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی میں تیزی آ رہی ہے اتنی تیزے سے افغان طلبان کے حاملوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے مقامی خبر رسائیدارے روٹس کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں افغان طلبان میں ایک سو چوبیس افغان فوجی مارے گئے ہیں افغانستان کے چونتی صوبوں میں چبیس صوبوں میں اب تک شدید جنگ جاری ہے اسی دوران پاکستان اور افغان حکومت کے طلبان تعلقات میں بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے افغانستان کے نیشنل سیکریٹی ایڈوائزرز حیمیدلہ پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان حکومت پر شدید تنقید کر رہے ہیں نہ وہ تنقید کر رہے ہیں برکہ پاکستان کو ایک موشتر الزام ٹہرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نظیبہ الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں اسے اہم خبر جو اس وقت زینت بنی ہوئی ہے عالمی میڈیاز میں بھی اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیاز میں بھی تو وہ یہ ہے کہ سی آئی اے جو کہ گزشتہ خفیہ دورے پاکستان اور آفغانستان کا کر چکے ہیں ان کا جیف سیکریٹری ہے وہ آ چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسری جانب جو سی آئی اے ہے وہ آفغانستان میں انصدادی دشترگردی کی کروایی کیلئے نئے طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں سی آئی اے چاہتی ہے کہ ہم آفغانستان میں انصدادی دشترگردی کی جو کروایا ہوتی ہے وہ ہم کریں لیکن ان کے لئے ان کو ایک بیس چاہیے یہاں پہ ایک خبر چپی ہے نیو یارک ٹائمز نے نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام مستقبل میں افغانستان کے قریب اپریشنز کے لیے بیز جن رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان کے خفیہ ذرعے کے مطابق اس شرط پر بیز دینے کا کہہ رہا ہے کہ افغان میں ہر قسم کی کروائی پاکستان کی زرین اگرانی ہوگی اس حوالے سے پاکستان کی وزیر ہار جو کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں اس چھوڑی سے کلے افغانستان کے اندر ایک انصر ہے جو کہ سپوائلر کرول ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے میں نے نشان دہی کی ہے اس ان اناثر کی جو سپوائلرز بدن ہے اور جو پاکستان بارہا کہتا رہا ہے کہ سپوائلرز ہیں باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں جو نہیں چاہتے افغانستان کا آمن ہو اشتے کام ہو اور وہ اپنے پیانات سے اپنی اکتابات سے جو ہے معاملات کو بگارتے رہتے ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ وہاں کی عوام کے ساتھ ان کی حکام کے ساتھ بالعموم ہمارے تعلقات بہت اچھی ہیں اور ہم خواہش مند ہیں کہ وہاں امن ہو اشتے کام ہو پاکستان نے پہلے دن سے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں ویڈرول جو ہونا ہے اس کو آرڈلی ہونا چاہیے اور اس انداز میں ہماری خواہش ہے کہ بیڈرول جب ہو رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ پیس پروسس جو ہے جو آگے بڑھ رہا ہو ان کو ان ٹینڈم چلنا چاہیے تاکہ کوئی خلا پیدا نہ ہو تاکہ ویکیوم نہ ہو اور اس ویکیوم کی آڑ میں وہ شر پسند اناثر جو ہے وہ اپنا پنجہ نہ دوبارہ گار سکے اور اخوانستان خدا رہا خاصتہ نبی یورپ کو وہ آج پاکستان کو پار آف تا پرابلم نہیں پار آف تا سلوشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے آپ کی سفارتکاری کی کامیابی ہے اور پاکستان کی کامیابی ہے کہ آج لوگ آپ پہ انگلیاں نہیں اٹھا رہے ہیں آج لوگ آپ کی جو آپ پیس اور ریکنسلیشن کیلئے امن وشت احکام کیلئے جو آپ کا کردار ہے اس کی لوگ اکنالج بھی کر رہے ہیں اس کی تاریخ بھی کر رہے ہیں ایک تبدیلی کرنا خواہش کرنے پر پابندی تو نہیں لگ سکتی کسی کی خواہش ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے پاکستان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے پاکستان کی حکومت کی پالیسی کی میں وضاحت کر چکا ہوں سینٹ میں بھی اور آپ کے میڈیا کے ہاؤسس کے سامنے بھی کر چکا ہوں جو میں نے بریفنگ دیتی جس پر تمام جماعتیں موجود تھی اس میں نونڈ لیگ موجود تھی اس میں جواب اسلامی موجود تھی جی یو آئی موجود تھی جو میں نے دفتر خاجہ میں بریفنگ دی اس میں میں نے وضاحت کی کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اب آپ ان کیا سرائیوں پر توجہ نہ دھنے دیکھئے سوال یہ ہے کہ بیس کا تو سوال ہی زیرے بحث نہیں ہے نا بیس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن ہم نے اپنا موقع دیکھنا ہے نا خواہش کرنے پر پابندی تو میں نہیں لگا سکتا لیکن ہم نے بیسیت قوم کے بیسیت حکومت کے ہمارے اداروں نے حکومت نے بیٹھ کر اس پر مشاورت کی جی نظرین یہ تو شاہ محمد قریشی کی خالی سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے پیش کی اب سب کے سامنے الزام اور خواہش کسی کی بھی ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہش ہیں اور خواہش پر تو میں پابندی نہیں لگا سکتا ہوں خواہش کی جاری ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ انصدادی دشتگردی کی کروائیوں کے لیے ایک بیس چاہیے اور وہ بیس کا مطالبہ پاکستان سے ہے اور یہ خبر نیویارک ٹائم نے بھی چاپی ہے اور خبر رسائیدار ہے جو کہ روٹس ہے انہوں نے بھی یہ خبر چاپی ہے اور پاکستان میں مختلف قسم کے نیوز ویبز اور نیوز چینل پہ یہ خبر توجہ کا مرکز بنی ہے لیکن اصل میں شاہ محمد قریشی کا یہ نا تھا کہ کسی کی خواہش کو تو ہم نہیں رکھ سکتے لیکن ہم نے اپنی خالیہ سٹریٹیجی کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس زامن میں جو فیصلہ حکومت کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا اور شاہ محمد قریشی فلور آف دی اسمبلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی دباؤ قبول نہیں کریں گے اور ہم کسی کو بھی کوئی فوجی اڈے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ اگر اس کے خلاف دین خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہیں کہ کل سی آئی کا جو دورہ تھا پرسو اس دورے میں سگرٹری لیول کی بات حضیر عظیم عمران خان کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے زور دیا گیا تھا لیکن کل ایک عجیب سی بات سامنی آئی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح بات سامنی آئی ہے اور وہ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے سگرٹری لیول کی بات کرنے سے فوری طور پر منع کر دیا ہے جی یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی وزریعظم ہاؤس سے کسی بھی قسم کی سگرٹری لیول پر کوئی باتشیت نہیں ہوگی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو جو بائیڈن کے ساتھ چیف ایگزیکٹیو لیول کے بات ہوگی تو ظاہری بات ہے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب آپ افغانستان میں اپنے استحکام کے لیے بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کی سٹیبلیٹی کو بھی مدنظر رکھ کر اور ان کی جو ڈیگنٹی ہے پاکستان کی اور پاکستان حکومت کی جو ڈیگنٹی ہے ان کو آپ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب اسی طرح سے ہی دیا جاتا ہے اب لازمی یہ ہے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ جو ڈیلوکس شروع جاتے ہیں عمران خان کی طرف سے اور صدر جو بیڈن کی طرف سے یہ کس حد تک محصر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے ماضی سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پر ہمیشہ سے دباؤ بڑھتا رہا ہے نائن الیون کے بعد پاکستان پر دباؤ بڑھا اور اس کے بعد جو بھی حکومتی ہے مشرف کا حکومت تھی ان پر بھی دباؤ ہوتا شدیب دباؤ ہوتا اور اس نے کبھی بھی کسی دباؤ کو قبول کیا اور اور نا قبول کرنے سے صاف انکار مطلب وہ نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب کے حکومت آئی تو زرداری صاحب نے بھی پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکے اور جو وہ امریکی کرتے رہے ماضی میں ہم نے ایسی بہت سارے مثالی دے گی ہیں پھر اس کے بعد ناؤ شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو امریکہ جب وہ کسی چیز کو یا کسی بات کو منوانا چاہتے تھے تو وہ سیمپلی آپ پہ ایک سیکیٹری لیول کی بات یا آپ کو مطلب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز یا کوئی اور عام قسم کے وہ ایک حکومت اہدودار آپ کو بیچ دے دے اور وہ اپنا پیغام پہنچا کر آپ کو یہ کہتے تھے کہ we admonish you to do these things in the favor of us بٹ لیکن جو وہ کہتے تھے وہ ہماری حکومت unfortunately مانتے تھی لیکن پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی پوری لائف میں میں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاکستان کی وزیرا جمہاں اسے کبھی نہیں دے گی ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ کسی بھی طرح کی سیکیٹری لیول پر بات چیت نہیں ہوگی اور یہ بہت بڑی بریک ترو ہے پاکستان کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان حکومت اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس پولیسیو پر گمزن ہوتی ہیں تو یقیناً کمیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر بنی گی پاکستان کی حالات ہیں وہ انتہائی اہم موڑ پہ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت سٹریٹیجک کمیابی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو جو بلیم کیا جاتا تھا کہ یہ سارا سب کچھ اس دفعہ حالات اکثر مختلف ہیں اس دفعہ پاکستان کی سفارتی کمیابی الحمدللہ آیا ہے اور اس دفعہ اگر امریکہ ہے یا ویسٹنز ہے یا پورا یورپ ہے وہ پاکستان کو پرابلمز کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے وہ پاکستان کو اس وقت سلوشنز کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سلوشنز ہے افغان امن عمل کو آخری حد تک پہنچانے کی افغانیوں پر اثر رسوخ کی وجہ سے اور وہاں پہ حکومتوں اور افغان طالبان پر اثر رسوخ کی وجہ سے وہ اس عمل کو کمیاب بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سٹریٹیجک کمیابی ہے اور افغان اور پاکستان کیلئے اور پاکستان کو اس وقت سلوشنز کی طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے میرے ویلوگ کا مطلب یہ تھا کہ اگر پاکستان نے جو پولیسیز اپنائی ہے اگر یہ پولیسی این وقت چلی اور انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی کو مدنظر رکھ کر افغانستان کی سوورینٹی کو میں مدنظر رکھ کر فیصلی کی تو میں یہ یقین کے ساتھ کی حصت ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دن امریکہ پھر سے مختاج ہوگا اور وہاں میں کہے گا کہ آپ اس طرح کروائی کر رہے اور ہم آپ کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں یہ بات کا کہنا ہے کہ ارڈوں کی ضرورت نہ رہے اور پاکستان اپنا اصور رسوخ استعمال کرے افغان اور طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان لیکن اس وقت سب سے بڑی جو ہرڈل سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا کہ کچھ کوئتیں ہیں وہ پاکستان اور افغانستان سے باہر بھی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے اندر بھی ہے وہ نیشنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ افغان عمل عمل کمیاب ہو وہ نہیں چاہتی کہ فوجی انخلاح امریکہ کا کمیاب ہو وہ نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن آئے کیونکہ اگر آپ مورے سے الزام ٹہراتے ہیں پاکستان کو تو اس سے آپ کی حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں افغانستان اپنی سورینٹی کی جنگ اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑے گا لیکن اگر پاکستان آپ کے ساتھ اس پروسیس میں آپ کا ساتھ دی رہا ہے اور آپ کے ساتھ اس طرح سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے تو اس چیز کو ایٹلائز کرنی کی ضرورت ہے اور وہاں حکومت اس وقت بڑا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے کیونکہ حالیہ جو بیان ہے وہ کافی غیر سنجیدہ بیان تھا آپ نے پاکستان پر یہ دباؤ ڈالنا ہے کہ آپ نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن کا راستہ نکالنا ہے نہ کہ آپ نے یہ غیر نامناسب بیان دے کر اس پورے افغان عمل کو آپ نے سبوتاز کرنا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی ملومات ہوگی وہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اب تک کی یہی صورتحال ہے کہ امریکہ افغانستان میں انصدادی دشتگردی کی کروائی کے لیے بیس جن رہا ہے اور پاکستان پر پریشر بھی ہے اور دباؤ بھی ڈالا ہے کہ ہمیں دے لیکن پاکستان نے اب تک ڈینائی کیا ہوا ہے دوسری جو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہر قسم کی سیکریٹری لیول کی بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے اور عمران خان نے یہ صاف بتایا ہے کہ اگر بات ہوگی تو چیف ایگزیکٹیف کی لیبل وزیراعظم عمران خان اور صدر جو بائیڈن کی درمیان ہوگی اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیس کی سپیکولیشنز کی کیاسی آرائیہ ہو رہی تھی اس پہ شام احمد قریشی نے ہاؤس آف دا فلور یہ بات کئی ہے کہ ہم اپنی سیورینٹی کو من دنظر کر فیصلے کریں گے نہ کہ ہم کسی کے خواہش کے مطابق فیصلے کریں گے اب تک ہم نے نہ کوئی بحث دیا ہے نہ کوئی یہ بات ذرے غور ہے اگر کوئی مستقبل میں اس میں کوئی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ بات کی جائیں گی اور اس حوالے سے ہمارے جیسے ناظرین ہوتے ہیں ویلاؤگرز ہوتے ہیں یا جرنلسٹ صحافی وغیرہ وہ سارے اس چیز کو منیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کے سامنے یہ بات شرک اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ماضی کی طرح غلطی نہ کرے اور وہ کرے جو پاکستان اور افغانستان کیلئے درست ہو امریکہ کے باتوں میں نہ آئے اور پاکستان افغانستان کی فلاح بہبود اور امن کیلئے اپنا کردار ادا کرے جیسے کہ ماضی میں بہت کم دیکھنے کو ملتا لیکن اس دفعہ عمران حان اور آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو خواہشات ہیں نیک افغانیوں کیلئے وہ انشاءاللہ امید کی کیرن ثابت ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے خود حافظ